اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو ماری یوٹیوب چینل فیڈاوکنگ ویلوگ تو آج ہمارے کچھنے پکنے جا رہے ہیں پھر سے کچھ میٹھا تو آج ہم نے کیا بنانا ہے آج ہم نے بنانا ہے کسٹر تو جی ریفان کسٹر کی ریسپری شیئر کریں گے جیلی آپ کے ساتھ جیسی مرضی ہو آپ لوگوں نے جیلی اپنی مرضی سے لے لینی ہے تو یہاں پہ جی میں نے یہاں پہ دودھ رکھ دیا بوئل ہونے کے لیے یہاں پہ میں نے دودھ لیے تھا اور اس کو بوئل آنے دیا اس کے بعد میں نے تھنڈا دودھ نکال گیا تھا ہاف پیال لی تو یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون بار کے سٹرور بری کسٹر کے ایڈ کر دیئے تھے اس کو مکس کر لینا ہے کوئی لمس کے ریٹ نہیں کرنے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کے اچھی طرح سے ہمارا کسٹر مکس ہو چکا ہے جیسے ہمارے ملک کو بوئل آئے گا ہم لوگوں نے اس کے اندر یہ بھی ایڈ کر دینا ہے اب ہم نے چمچ چلاتے رہنا ہے جیسے ہی جو کسٹر ہے اس کی اوپر بوبل زانے لگ جائیں گے تو جب ہمارا کسٹر ہے وہ ریڈی ہونے لگ جائے گا ہاں جی تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے دوسری طرف ہم لوگوں نے رکھتی ہیں جی بادام بادام جو ہے آپ اپنے مرزے سے کامیتاتا لے سکتے ہیں اس کو ہم نے بوئل کر لینا ہے اب ہم نے جیلی تیار کرنی ہے دو کپ ہم نے لے لینا ہے پانی کے بوئل آئے گا اس کے اندر ہم جیلی کا پیکٹ ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ہم نے جو ہے گرین جیلی بنا لی ہے اب اسی طرح سیم پرسیجور ہے دوسری طرف ہم لوگوں نے دوبارہ سے ایک کلو دود لے لیا ہے اور جی اس کے اندر اب میں نے یہاں پہ جیلی ریڈی کر لی ہے اور جی خریور اب اپنے مرزے سے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے جو ہے سروبری آئٹ کر دی ہے جیلی تو جی ہاں پہ ہم لوگوں نے فریج میں را کے تھنڈا کر لینا ہے جیسے تھنڈی ہو جائے گی ماری جیلی تو ہم نے اس طرح سی جو ہے کیوبز کٹ کر لینا ہے سب کے تو جی اب دوبارہ سے جو ہے ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ہے چینی بھی آئٹ کرنی ہے اور جی اب اسی طرح سے ہم لوگوں نے جو بنیلا کسٹر تھا وہ بھی ہم نے ٹو ٹیبل سپون آئٹ کرنا ہے مکس کر لینا ہے کوئی لمز نہ رہیں اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور جس کے بعد جیسے اس کو بھی بوئل آئے گا تو اس کے اندر بھی ہے جو ہے وہ کسٹر ایڈ کر دینا ہے تو جی میں یہاں پہ مینگو کسٹر سمجھ کے لائی تھی لیکن وہ نکلا بنیلا کسٹر تو ہے کسٹر تو بنایا نہیں تھا تو میں نے کہاں کونہ بنا لوں تو جی یہاں پہ دیکھیں آپ اسی طرح سے سیم پروسیجر ہے اس کا بھی آپ نے اسی طرح سے جو ہے ریڈی کر لینا ہے کسٹر ہمارا یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے اب جی ہم لوگوں نے ایک باول لینا ہے اور اس کے اندر اس تنہاں سے پہلے سٹروپری کلیر لگانی ہے اس کے بعد جی ہم نے جیلی رکھ دینی ہے اس کے بعد بادام اس کے بعد ونیلا کلیر اور جی اس پر جو ہے ہم لوگ پھر کلر فول جیلی رکھ دیں گے تو ہمارے جو مزیدار سا جو کسٹر ہے اس کی ریسپی آپ کے سامنے ہے ہمارا جو ریفان کسٹر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو جی امید ہے آپ کو میرے ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے اپنی فیملی پرینڈز کے ساتھ انجوائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے آپ کو میرے ریسپی کیسی لگی ہے ہاں جی تو آپ نے میرے چینل کو یہاں پہ لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو بٹن کو دوبانا مت بولیو کیونکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتے لے گی مجھے رکھی گا اپنی دعا میں یاد